چیارے کیپٹن کیا بولتا تو نے کہ لیسٹر کو مار دیں گا سر مجھے نہیں پتا کی اس کے ساتھ مایکل اور اسپیشل سیکریٹی بھی آویلیبل تھی تو اتنا ایزی ہوتا تو میں کوئی لوکل کی لری چوز کر لیتا تجھو اتنے سارے پیچھے جائے کے کیوں میشن دیتا تیرے کو سوری سر مجھے بس ایک چاند دے دو اب میں کوئی گلتی نہیں کروں گا این مایکل کا میپ گیم بجائی دوں چلوے بہن کے پکوڑے ڈگن ہو ڈگن صرف ایک بار چانس دیتا ہو اب چین تینین سو جا سالے ڈگن میرے دوست یہ کام اب تو مجھ پہ چھوڑ دیلی لیسٹر اور مائیکل ہے کونی آپ تو اتنے دنوں سے ان کے پیچھے پڑا ہے مجھے آج بتائی دیں یہ دونوں بھی ہمارے جیسے گینگسٹر ہیں اور سب سے خطرناک لیسٹر ہے جس کا مائنڈ کا کوئی جواب نہیں اور مائیکل اس کے ماسٹر پلین کو سسسفل کرنے والا ون مین آرمی ہے اچھا تو ہن بھی دیکھتے یہ دونوں کس کھیت کی مولی ہے اور مجھے ان دونوں کی فور انفورمیشن دو اور میں ان دونوں کا گیم اوور کر کے آتا ہوں یعنی سارا پلین بناتا ہوں کوئی فائدہ نہیں اس نے اب سپیشل سیکرڈی لگائی ہوئے اس کے گھر کے پاس اچھا تو نیپلیئر میسائز سے بچ پائیں گا تمہارے مائیکل بتاؤ بتاؤ ذرا یہ تو بڑی آپ لین ہے چلو گیم اوور کرتے ہیں میری جان اے گائز دوبار اسے کے لینے جا رہے ہیں ہم لوگ جی ٹی اے فائیو گائز اگر آپ کو یاد نہیں لاسٹ اپیسوڈ میں ہم لوگ نے سیکرٹی کے لیے بڑیا بڑیا کارز خریدے ہیں بھائی بہت خطرناک والا سین تھا بھائی بیچ راستے میں بھائی دگگر کے کچھ لوگ تھے بھائی پتہ نہیں بھائی کوئی کیپٹن تھا بھائی اس نے ہم پہ اٹیک کر دیا خطرناک والا سین اگر نہیں دیکھا تو جا کے دیکھ لینا میں ویڈیو کی لینک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور ابھی ہم لوگ یہاں پر گائز فرائنکلین کے گھر پر آئے ہوئے اور ابھی پارٹی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں بھائی فل بھائی موج مستی چل رہے ہیں لیسٹر اور بھائی فرائنکلین کے بیچ میں تو بھائی خطرناک سین ہے ہم لوگ انجوائیمنٹ کر رہے ہیں بھائی ہم لوگ نے بھائی بڑی والی آر گا اس مطلب بڑیہ والا ڈگگن بوس کو نا بھائی دول چٹا لی اور بھائی بہت ہی بڑیہ والا اس مجھا آ گیا اور ایک سگنڈ یہاں پہ میرے کسی کو کال آئی ہے یار یہ کال تو میرے کو اس میرے گھر کے بعد سے کسی نے میرے کو کال کیے اور بول رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تو یار مجھے پتا چلائے کہ اس میرے گھر پہ نا کسی نے بھائی نیکلئر پلاس کر دیا ہے بھائی یہ کیا بول رہا ہے یہ کال پہ جو بھی انجان آدمی نا پتا نہیں ریکی نام کو کوئی بندہ ہے اور یہ میرا پڑوس ہی ہے اور یہ میرے کو بول رہا ہے کہ یار میرے گھر پر نا کسی نے نیکلئر پلاس کر دیا ہے اور بھائی سب کچھ نا بھائی تبا مطلب سب کچھ بھائی ختم ہو چکا ہے مطلب ساری سیکرٹی تینا بھائی وہ بھی مر چکی ہے اور بھائی جو میں نے کار خریدی دیا وہ سب کچھ ڈسٹرائے ہو چکا ہے بھائی یہ سج بول رہا ہے میرے ساتھ مزاک کر رہا ہے یہ پتا نہیں میرا پڑوس ہی ہے بھائی مجھے لگ رہا ہے یہ مزاک کر رہا ہے کیونکہ بھائی میرے پاس ایسی سیکرٹی نا بھائی تو ایسے بھائی کچھ ہو نہیں سکتا ہے گر تو بھائی بلاس تو ہونے والا ہے تو ہے نہیں بھائی مجھے نہیں لگتا ہے یہ کوئی مزاک کر رہا ہے تو چلو ایک گر میں جا کے دیکھ لیتا ہوں یہ لوگ پارٹی کر رہے ہیں یہاں پر لیسٹر اور فرینکل کو میرے کو فٹاک سے لے کے جانا پڑے گا مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسا کر سکتا ہے تو فٹا فٹ سے ان کو بول دیتا ہو کیا سین ہے یہ لوگ تو بڑیا مجھے سے کر رہے ہیں بھی ان کا بولتے ہیں دیکھتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں تو آل رائیٹ گیس یہاں پر میں نے ان سے بات چیت کر لی ہے یہ لوگ میرے ساتھ آنے والے فٹا فٹ سے نکلتے ہیں ہمارے مائکل مجھے نہیں لگ رہا ہے کوئی کر سکتا ہے اگر ڈگگن بوس کر سکتا ہے ہم نے ڈگگن بوس کا بھائی اتنا زیادہ نقصان کر دیا تو یہاں لگ رہا ہے وہی کچھ کر سکتا ہے بھٹ یار گھر بلاس کر دیا مطلب مزاک تھوڑی ہے یہ تو صرف آرمی والے کر سکتے اگر کرس اتنی پاور تو صرف آرمی والوں کی پاس ہی ہوتی مطلب نیکلیر بلاس کوئی مزاک تھوڑی ہے مطلب پورا گھر ہی اڑا دیا مطلب چلو دیکھتے ہیں فٹا فٹ سے مجھے نہیں لگ رہا کیا یہ کوئی مزاک ہی کر رہا ہے اینہا پر نا بھائی میرے کو لگ رہا ہے کہ یہ پکا نا ڈگگن بوس کا کام ہے یا کوئی دوسرا مافیات بھائی اتنی بڑی بھائی نا قدم اٹھا نہیں سکتے کیونکہ ہم نے لازٹ اپیسوڈ میں ڈگگن کے لوگ نے ہم پر اٹیک کر دیا تھا بیچ رستے میں بٹ کیا ہی بولے گا ایک سیکنڈ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر کچھ جگڑا چل رہا ہے پتہ نہیں یار جانے دو گئے اس ان کا جگڑا چل رہا ہے بھائی اس کو گھر سے بھائی نکال دیا اوکے کوئی بات نہیں چلو یار ہم لوگ ایسی تماشا دیکھ رہتے ہیں بٹ چلو ادھر سے نکلتے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے نا بھائی ڈگگن بوس ہی ہو سکتا ہے کیونکہ ڈگگن بوس کے سوائے کوئی کام نہیں کر سکتا ہے وہ بھی اتنی جلدی بھائی مطلب کل کے دن ہی اٹیک کیا اور آج ہی میرا گھر اڑا دیا بھائی مطلب اگر گھر اڑا دیا تو پھر میں رہوں گا کھا پر یار یہ کیا سینے یار میرے کچھ سمجھ نہیں آیا یار میرے کل اگر آئے پکا نا بھائی مزاک کیا ہے مطلب بھائی گھر بلاس کر دیا بھائی مزاک تھوڑی ہے یار مطلب یہ آرمی گیر بھی تھوڑی نہ ہے بھائی مطلب اٹیک کر دیں گے اور پورا گھر بلاس کر دیں گے بھائی تو یار چلو ایک بار جا کے گھر کے پاس دیکھ لیتے اور مجھے تو پکا مزاک ہی لگ رہا ہے کیونکہ یار گھر بلاس کرنا مطلب بھائی یہ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں اور میرے کو لگتا ہے ڈگگن کے بھائی اتنی پاور ہے اور بھائی وہ میسائل لونچر بھائی مطلب اٹیک کر تو آل رائٹ گائز یہاں پہ نام لوگ ہمارے گھر کے پاس آ چکے اور میرے کو تو یہاں پر بھائی ایک سیکنڈ بھائی یہاں پر تو پوری گاڑی جنی بھی ہے اور بھائی یہاں پر آگ نکل رہی ہے اور بھائی یہ کیا یہاں پہ ایمبولنس بھی کھڑا ہے اور بھائی یہاں پر کچھ فوٹوگرابرز بھی فوٹو لے رہے ہیں بھائی یہ تو سچ لگ رہا ہے میرے کو بھائی میرے کو جل سے اندر جانا پڑے گا بھائی پورے کار جل رہی ہے اور بھائی یہ نیوز والے بھائی یہ سوائٹس آفیسر کیا کر رہے ہیں اور میری سیکرڈی کا آئے ایک سیکنڈ بھائی یہ کیا میرے سارے سیکرڈی مرے ہوئے بھائی یہ کیا سین ہے بھائی اور یہاں پر میرا مینیجر جو ہے نا بھائی یہاں پر یہ دیکھ رہو مینیجر کو بھائی مطلب یہ کیا کر یا بھائی یہ دیکھ رہے ہو ایسی کسی پوزیشن میں بیٹھا ہے میرا مینیجر بھائی پورا ہی جل چکا ہے مطلب یہ جو بات کینہ رکین ہے جو میرا نیبر ہے وہ تو صحیح بول رہا ہے بلکل بھائی یہ کیا ہے بھائی مطلب یہ دیکھ رہا ہے پوری سولجر جو بھی میرے سیکرڈی تن ہے سپیشل بھائی سب تباہ ہو چکے بھائی یہ تو سچ نکلایا میرے کو لگ رہا ہے مزا کے پر یہ تو خطرناک بلاس کیا یہاں پر کچھ پولیس والے ان سے تھوڑا باتچیت کر لیتے ہیں اور بھائی دیکھتے ہیں نا بھائی کیا سینے تو آل ریٹ گز ان سے میں نے بات کر لیا اور یہ میرے کو بتا رہے کہ نہیں کسی نے بھائی آپ کی اوپر ایر سٹرائک کر دیا اور بھائی یہاں پر پورا اتنا بڑا بلاسٹ ہوا میں خود نہیں پتا کیا سینے ہم لوگ اس کی جال پلال مطلب جو ہوتے ہیں نا انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور بھائی آپ کے سارے کے سارے مر چکے بھائی یہ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر کچھ ڈاکٹرز ہیں ان سے کچھ پوچھتے ہیں تو آل ریٹ گز یہ بول رہے کہ ہمیں سب کا چیک اپ کیا بھائی کوئی بھی زندہ نہیں رہا پایا اور بھائی کچھ نہیں پتا اور بھائی کوئی جگہ پہ سب کی موت ہو چکی ہے بلکل ہی مطلب کیا ہی بولے گئے تھے آپ پر ایک بلاسٹ ہوا تھا اور بھائی کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہے تو یار بھائی یہ کیا ہے بھائی پورا گرلی بلاسٹ کر دیا اور یہ بھائی دیکھ رہے ہیں کار بھی اڑا دیئے صرف ایک کار بچیئے چلو کوئی بات نہیں ہے یہاں پر زیادہ اٹیک نہیں ہوئے آئی تنگ میں ایک بار میں پیچھے جا کے دیکھتا ہوں بھائی آر بہت گندہ والا بلاسٹ ہوا ہے پوری سپیشل سیکرٹی بلاسٹ ہو چکی ہے بھائی بھائی یہ کیا ہے بھائی پورے آگ لگے ہوئے بھائی یہاں پر کچھ نہ ہو بھائی بھائی یہاں پر آگی جا کے دیکھتا ہوں بھائی یہاں پر کچھ نہ ہو بھائی یہاں پر سب کچھ ٹھیک ہو بھائی یہاں کی بھی سیکرٹی ٹائٹ ہے بھائی بھائی سب مر چکے بھائی یار یہ تو یار گائز بہت ہی برا ہوا مطلب پورا ہی گھر اڑا دیا بھائی گھر کے اندر آگ لگی ہوئے دیکھ رہے ہو بھائی گھر کے اندر آگ لگ رہے ہوئے بھائی جو سویمنگ پول ہے نا بھائی وہاں پہ بھی آگ لگی ہوئے بھائی ساکھ یہ تو یار اب گھر تو نہیں رہا بلکل ہی مطلب گائز ڈسٹروی ہو چکا ہے سب کچھ بھائی یہاں پہ مجھے نہیں لگتا بھائی یہ دیکھ رہا سارے سونجرز جل رہے بھائی ہمارے جتنے بھی سپیشل سگیریٹی میں نے جو اویلیبل کی تھی نا بھائی خرید کے لائی تھی پرسوں کے دن پر بھائی یہ کیا بھائی پورا گھر میں آگ لگی ہوئے بھائی یار گھائی یہاں آپ کا سب کچھ صحیح ہے لگتا ہے زیادہ گھائی مسائل نا بھائی اوپر سے بھائی یہاں پر ہی گی رہا ہے آئی ہوپ کی بھائی گھر پہ نہیں گی رہا وہ دیں گے کی نہیں پتا نہیں چلوں میں بھی گھر کے اندر نہ جا کے دیکھ لی تو بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ گھر کے اندر نہ سب کچھ سیف ہوگا ایک سیاں پر بھائی یہاں پر تو بھائی دعا نکل رہا ہے مجھے نہیں لگتا بھائی گھر کے اندر بھی نہ پڑیا کچھ ہوں گا بھائی ایک سگنڈ بھائی دروازہ میں کھول لے تو بھائی یہاں پر ہماری جو گھر میں جو کام کرنے والی بھائی وہ خود مر چکی مطلب بھائی اس کے اوپر بھائی table گر چکا ہے بھائی آگ لگی گئی ہے بھائی sofa تیڑا ہو چکا ہے بھائی یار یہ تو پورے گھر میں ہی آگ لگی گئی ہے بھائی یار اس کی تو بہت گندی موت ہو چکی ہے مطلب بھائی table ہی گر چکا ہے اس کے سر پہ لگ رہا ہے مجھے چھپنے کے لیے اس کے لینچے بیٹی تھی بھائی کچھ blast وہا ہے اس کے اوپر گر چکا ہے وہ جگہ پہ مر چکی ہے بھائی یہ تو بہت گندی موت ہوئے مطلب بھائی ابھی پٹا پٹ سے میرا کو کچھ کرنا پڑے گا اور بھائی ابھی ان لوگ کا فرن ریل پہ ہم کو جانا پڑے گا کیونکہ بھائی ہمارے special security ان کا manager جو ہے وہ بہت ہی میرا مطلب خطرناک manager تھا وہ ہر چیز میری complete کر رہا تھا اور یہاں پہ کچھ لوگ فوٹوز لے رہے ہیں اور یہاں پہ سوائٹ والے ان کو اندر نہیں آنے دے رہے ہیں چلو یار بھائی لگ رہا ہے ہمارا گھر ابھی پلکلی سیل ہو چکا ہے ابھی کوئی آ نہیں سکتا ہے ابھی انہوں نے ہم کو بولائی کہ ابھی تم بھی آ نہیں سکتے ہو ابھی تم کو ایک بار دیا ہے چیک کرنے کے لئے تو یارگیس ابھی ہم لوگ کو ان کا فن ریل مطلب جو ہوتا ہے ابھی جانا پڑے گا جو ہمارا manager ہے اس کو last tribute کرتے ہیں کیونکہ بھائی ہمارا جو بھائی security مطلب manager ہے وہ بہت خطرناک والے کام کرتا تھا مطلب بھائی ہماری ساری help کرتا تھا بھائی یار بھی اسی کے death ہو چکی ہے یار اب تو اس کے فن ریل ہیں اس کی family میں ہم کو جانا پڑے گا اور بھائی تھوڑا سا ہم کو بھی دکھانا پڑے گا کہ یارگیس ہم بھی نہ بھائی آ رہے بھائی فن ریل میں اور بھائی دکھاتے ہیں ان کو یار مطلب managerی کو مار دیا یار مطلب بھائی managerی سا ہمارا handle کر رہا تھا چلو یار ابھی فٹا فٹ سے فن ریل پہ جاتے ہیں ایک سگنڈ یہ کیا یہاں پر کچھ لوگ لڑکی کو چھےڑ رہے کیا بھائی ان کو میں گاڑی چڑھا دیتا ہوں ایک سگنڈ ارے بھائی بھائی تھوکی دی یار میرے گاڑی یار بھائی یہ لڑکی کا پیچھا کر رہا ہے بھائی دنٹا لے کر بھائی کیا کر ابھی ابھی بھی بھاگ رہا ہے بھائی بھائی ایک تو مر گیا بھائی بھائی جلدی سے گاڑی بیٹھو بھائی جلدی سے بیٹھ جا بھائی دیکھنا لڑکی کے پیچھے پڑے بھائی لڑکی تو پورو نکلی بھائی 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 روک کیوں گئی بھائی بھائی اچھا میں نے بچا لیا لڑکی کو بھائی اس کے سر پر دالنے والا تھا بھائی بھائی بہت سے بھائی ابھی بھی لڑکی کو مار رہا ہے بھائی بھائی لڑکی میں کچھ میں نے خدا رہا ہے بھائی بھائی یہاں پر بھائی لڑکی بھی مار رہی ہے بھائی چلو یار ختم ہے بھائی ایک دم ایک ختم ہے بھائی تو اللیڈ گیز ہاں پہ ہم نے مار دیا لڑکی کو بچا دیا لڑکی سے پوچھتے کہ تمہارا یہ لوگ پیچھا کیوں کر رہے تھے اس سے سب کو ناری انفرمیشن لیتے بھائی کیا سی نہیں ہے تو یار اس نے مجھے بتایا کہ یہ دونوں چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اس لڑکی نے انہیں دیکھ لیا اور وہ پولیسیشن فون کرنے والی تھی اس سے پہلے انہوں کو مارنے کے لیے مطلب آ چکے تھے مطلب اچھا ہی کام کر رہی تھی لیشتہ جلدی سے بیٹھ جائے گاڑی میں مطلب یہ اچھا ہی کام کر رہی تھی مطلب چورتے بھائی پکڑے گئے اور بھائی کیا ہی سی چلو یار گئی ہم لوگ ہمارے فنرل پر نکلنا ہے ہمارے مینجر کارے اگر متو Kṛṣṇa محارمی بھائی کام کرو ہی وراغی جا جاراراہی آئی اوہ ابه دarlی در depend بھائی چاہا کرو ہی بھائی Exodus کروائیں گا بھائی دکھ رہی مطلب بھائی کش 동안ہی لگا رہا Hawaii بھائی نے کشانہ بن گا بھائی بھائی نکل اسے کشانہ کیسے بن گا بھائی اس کو مہار کھانی اس کو بھائی بھائی لے را ہے بھائی بھائی پنگا کیسے لے رہا ہے بھائی بھائی پائٹ بھی کر رہا ہے میرے سے او بھائی پورو بھائی لڑکی نہیں پی مار دی بھائی اب تو بیج جتی ہوگی چلو یار کہ اس ختم ہے بھائی لڑکی نے سبق سکھا دیا بودھا مرنا جائے یار یہ تو جلدی سے آ جاؤ بھائی جلدی سے آ جاؤ اور بودھا گیڈا مر گیا نا بھائی فالتو پہ پیس کی سو جائیں گے بھائی خوڑ کے نا بھائی چکر کاٹنے پڑے گی پھائی جلدی سے بیٹ جائیں چلا پھائی پھائی فٹا پھائی مرن پہ نکلنا ہے پھائی مت next رکھال کے لوکیشن بھی پتہ نہیں آر بھی لوکیشن بھی بیجی نہیں ہے ابھی تک پتہ نہیں آرگی کیا کر رہے ہیں جو بینیجر کے فیملی ویڈا ہے ابھی یار اتنے سارے گریار ڈیا رگ بھائی لاؤ سینٹر سے پر چلو یار گیس چلو آل رائی اگز اب آئی لکیشن آ چکے ہے کے بادی کو لے گے رہا ہے اس کو جب اس کو گوڑ بائی بول دیتے ہیں بھائی مجھے بول رہے گا آپ نام نمبر دیدو میں نے پولا نمبر نہیں دی سکتا چلو چلے گی بھائی عجیب لڑگی ہے چلو کوئی بات نہیں آ رہا ہم لوگ نکلتے ہمارا کام کر لیتے پتہ نہیں کون لڑگی تھی بھائی فون نمبر مانگ رہی بھائی بھائی فون نمبر کسی چاہیے تھا بھائی کچھ ہے گیک کو نہ کر لے میرا فون کو تیار فڈا فڈ سے نا بھی گری آٹ کی اور نکلتے ہیں بھائی آئیس تھیگ یہی والا نا آئیس تھیگ نا یہی والا گری آٹ ہو سکتا ہے چلو یار گئیس بہت سائی اٹھوں گری آٹ پہ آ چکے گئیس چلو یار گئیس بھائی اتنے زیادہ لوگ بھائی مجھے لگنی رہا ہے بھائی بہت زیادہ گاڑی آ چکی ہے بھائی دیکھ رہے ہو بھائی یہاں پر سارے کے سارے یلو گاڑی ہے بھائی چلو یار پٹا فٹ سے نا بھائی اندر چلے جاتے ہیں ایک بھائی گری آٹ پر بھائی دیکھ رہا بھائی بھائی گریارٹ پہ آئی تنگ اس کو دفنا دیا ہے پتہ نہیں بھائی یہاں پر دیکھ رہا بہت زیادہ ہی لوگ ہیں بھائی آئی تنگ مینیجر کی خبر ہے پتہ نہیں بھائی پوچھ لیتے ہیں ان سے بھائی کس کا گیس نا بھائی کس کو دفنا آرہے تو یار یہاں پہ سب لوگ بھائی اپنے اپنی نا بھائی میسیج دے رہے مطلب قریبیوٹ کر رہے ہیں اس کو بھائی اس کو نا بھائی اندر رکھ لیا ہے اس کے جو بھی تفن ہوتا ہے گیس این یہاں پہ اس کی کچھ نا بھائی سارے فیملی کی لوگ ہیں بھائی سارے کے سارے بھائی یہ لوگ نہ بھائی اس کے فیملی میں بھائی سب کچھ سیگریٹیرو ہ wore isso ہے بہت وہ میںیجر تھا مطلب ہمارے سب کچھ میںیج کرتا تھا بھائی بھال univers بہت fierına بھائی مطلب وہ بھی سیگریٹی رہی تھا بھائی بھائی مطلب سب کچھ میںیج بھی کرتا ہے بھائی کیا ہی بولے تو یار ابھی ہم لوگ نہ تھوڑا ٹریبیٹ کر لیتے اس کو بھائی اس کو لاسٹ نہ بھائی میسیج کر لیتے بھائی بہت اچھا بندہ تھا کیا ہی بولے بٹا کیا ہی کر سکتے ابھی یار یہ پتہ نہیں کس نے اس کی جان لی مجھے تو خود نہیں پتہ بھی فٹا فٹس ہم کو لیسٹر کو جا کے نہ بھائی پتہ کرنا پڑے گا بھائی یہاں پر اس کو ہم لوگ لاسٹ الویدہ کہہ دیتے اور یہاں پر کچھ ہمارے اور بھی سولجرز مرے ہوئے چلو یار وہ بھی دیکھ لیتے آئی تک ان کو بھی گائیس نہ وہ کر دیا ہے ابھی چلو یار گئے سب کو ابھی دفنا دیا ہے پتہ نہیں گئے اس کا کالا لگ جگہ دفنا ہے ان لوگ نے ان کے الارک فیملی میمبرز نے پتہ نہیں ہے اب تو ہم لوگ ہمارے صرف مینیجر کے پاس آئے چلو یار کوئی بات نہیں ہے ابھی یہ پتہ نہیں ہے کس کے یاس کس کے یہاں پر گائیس یار چلو یار فٹا فٹ سے در سے نکل جاتے ہمارے گھر کا انتظام کرنا ابھی ہمارے پاس گھر تک نہیں ہے ابھی ہمارے پاس سیکریٹی بھی نہیں ہے تو یار فٹا فٹ سے نا بھی اتنا خطرنک اٹیک وہ ہے نا بھائی ابھی فٹا فٹ سے لیسٹر کو بول کے نا ابھی نئے سیکریٹی ہم کو لینے پڑے گی تو یار ابھی فٹا فٹ لیسٹر کا آگیا ابھی فٹا فٹ سے گاڑی میں بیڑھ جاتے ورنہ بھائی اگر ایسی جلتا رہا بھائی اٹیکس میرے پہ ہوتے رہے بھائی تو یار مشکر ہو جائیں گا اگر میرا لاؤس سنتس بنینا تو ابھی لیسٹر لیسٹر کا آگیا لیسٹر آنہی رہا لگتا ہے کچھ زیادہ ایکٹنگ کر رہا ہے اس کو تو پتا بھی نہیں کون ہے بھائی فالتو کی بھائی اپر رونا دونا کر رہا ہے جلدی سے آجا بھائی فرینکلین کیا کر رہا ہے جلدی سے بیٹھ جاؤ بھائی گاڑی میں لیسٹر کو بولتے ہیں ہمیں ایک نئے سیکریٹی دلاؤ ایسی سیکریٹی چاہیے بھائی جو نا بھائی خطرنا کو بھائی تو ہم کو بھی اس سے پوچھتے ہیں بھائی ہم کو ایس پی جی والی سیکریٹی مل سکتی ہے ایک بھائی ہم لوگ اس سے پوچھ لیے دیں تو ارے بھائی یار اس ایکسیڈنڈ ہو گیا چلو بچ گئے تو بھی لیسٹر سے میں بات کرتا ہوں اور اس کو پوچھ کے دیکھ تو کیا بولتا ہے تو آل رائیڈ گئی یہاں پہ بھائی بات چیز بھی نہیں کرنی ہے لیسٹر سے لیسٹر نے بولا ہے کہ آل رائیڈ تو ہم لوگ پاس خطرناک والی بھائی پاڑ یہ سپی جی سیکریٹی مطلب سمجھ رہے مطلب جو وہ لوگ بھائی پاڑ میں رہتے ہیں اینڈ بھائی خطرناک والے سستے میں مل جائیں گے سستے میں ملیں گے بھائی بھائی بہت خطرناک مطلب اتنی خطرناک کہ بھائی وہ لوگ بھائی ان کے بات ایکویمنٹ نہیں ہے تو چلو ہم لوگ پاڑ میں تو آ چکے گئے اس پاڑی ہے رہے ایک سکر بھائی پاڑی ہے ہم لوگ آ چکے بھائی یہاں پر کچھ ایک آدنی کو لوٹ رہے یہ لوگ بھائی کیا کر رہے بھائی ماری نہیں رہا بھائی اس کی تو مکہ مارا بھائی یہ پہاڑی ہے لیسٹر نے بھائی سکر گاڑی آگے بھگا بھائی گاڑی نہیں بھگائی اس کو مار دیا بھائی چلو کوئی بات نہیں اب تو فٹا فٹ سے بھائی پتہ نہیں کوئی عورت تھی اس کو لوٹ لیا گولی بھائی یہ پہاڑی ہے یہ پہاڑی ہوتے ہوتے رہتے بھائی کچھ نہ کچھ تو لیسٹر نے بھائی ایسے کچھ نہیں کرتے ہم کو سیدھا گاڑی بھگا نہیں اگر ہم کو 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 سکر بھائی 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 ایریا اتنا ڈینجر ہے بھائی مطلب کیا بھول تو ہم لوگ کو جانا ہے بھائی پہاڑی اس پی جی سیکیورٹی جو ہے بھائی وہاں پر جانا ان سے بات چیت کرتے ہیں بھائی دیکھتے نا بھائی کتنے ملتا ہے کتنے سستے ملتی ملتی ملتا مجھے ملتا ملتا جائے پہاڑی آ چکے بھائی اتنا دور تھا بھائی مطلب کیا بھولو یار اتنا دور لے کے آگیا لیسٹر نے بھائی صاحب پتہ نہیں کون سے گاؤ میں آگئے چلو گا چلتا ہو بھائی پورا گاؤ لگ رہا مطلب یہ کیا ہے بھائی یہ لوس سینٹ اس سے اتنا دور لالیا نا ایک سگند چیک اپ کر رہے بول رہے نا تم لیسٹر ہو نا لیسٹر کو جانتے ان بھائی ایس پی جی کے کمانڈ مطلب جو خطرناک والے پی سینٹ سینٹ مطلب یہ لوگ آرمی کے لوگ تے بھائی آرمی سے نکل چکے مجھے بتا رہا مطلب یہ نا یہ پر سپیشل والے ایجنٹ سب کچھ ہوتے بھائی یہ پہ ایتنا کیچڑ ہے میں کیا بھول ایک تو پورے گاؤں میں آگئے میرا کیچڑ سے ہو گئے میں پورا ساپ کر رہو کیونکہ ایک بھولیٹ پروف کار رہے بھائی پتہ یہ چلتے دیکھتے بھائی کون سی ہمارے پاس SPG سیکیریٹی ملنے والی تو بھائی یہاں پر ان کے پاس ٹینک ہیلی کار یہ لوگ یہاں پر رہتے میرے کو لیسٹر نے بتایا بھائی یہ تو عجیب لوگ یہ تو ملیٹری ہونے چاہیتے مطلب ان کے کپڑ پڑ بلکل سی چلو یار یہ سپیشل سیکیریٹی آئر کرتے بھائی موٹا پیسے دینا پڑے سمجھ رہے تو یار بھائی چلو دیکھو سپیشل ٹریننگ چل رہے ان لوگ کی ان بھائی سب تو ان سے بات کر لیتے بھائی یہاں پر جو بھی سب 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 بھائی سب کچھ خطر نہ کہ ایک بھائی ان بھائی ان ان انہوں نے بھائی یہ بول رہے کہ انہوں نے ابھی تک خطر 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 مشن کی وے ان بھائی سب ابھی تک ایک بھی مشن فیل نی ہو تو یار یہ ابھی بھائی ہمیں سیگرٹی دینے والے تو یار یہ تو بڑی آئی پیسہ ان کے چارجز بہت زیادہ ایک مہینے کہ ایک لاک ڈالر چارج کر رہے تو بھائی میرے کو دیکھ رہا ہے سو چراؤ میں کرو یا نہ کرو اور یا پر ان کا کامپیٹیشن بھی چل رہا ہے سیٹ پول اپس کا تو چلو گا اس بھائی بات چیز کری لیتے ہیں بھائی ان ان کو بول دے کہ ٹھیک اور پیسہ نہ بھائی مہینہ ہونے کے بات دی تو یہ اچھی بات ہے تو ان کو بول دی تو ہم کو بھائی سیگریٹی آپ دے دو کب تک نہیں آئے گی ہم کو پتا چھر چاہیے پھٹاک سے ٹھیک بھائی بھائی گئے بھائی تو ٹوٹل ان کے پاس 100 لوگ چلو کوئی بات نہیں ہم کو اتنے لوگ نہیں چاہیے ورنہ بھائی موٹا پیسہ دینا پڑے گا تو یار گئی سن سے ہم نے سب کچھ بات چیت کر لی بھائی میں ان کو پوچھائے کہ یا ہیلی ملے بھائی یہ بول رہے کہ اگر ہیلی کپ چاہیے چاہیے بھائی تو تم لوگ کو ایک سب دینے پڑے گے مطلب 50 ہدا ڈولار ایک سب رہنے تو بھائی میں کوئی اتنا ڈرائیو نہیں کر تو پورا لاؤ سن رہتا تو ٹھیک ہے تو آپ مد لوگ سب سپیشل ابھی ہمارا گھر پہ نکلتے ہیں بھائی پھٹا پھٹا سپیشل سگریٹی تو مل چکی ہے بھائی اتنے سارے اٹیک ہرے ہم پہ آپ پتہ یہ یار اس پتہ نہیں صبح صبح کسی نے گھر کا بلاس کر دیا چلنے والا کی کس نے بلاس کی پتہ نہیں ایر سٹرائک میرے گھر پہ مطلب سمجھ رہے مطلب ہوا سے کسی نے میسائل لانچ کی ہے تو یار بھائی ڈگگن کئی کام لگ رہا میرے کو پتہ نہیں اگر ڈگگن نے یہ کیا نا بھائی تو خزم سی میرے پاس ایس پیج سیکرٹی ہے ایس سیکرٹی چھوڑنے بولیٹ پروف کار ہے آپ کو پتہ سرپ ایک کار بچی میرے مطلب جترے بھی میرے سیکرٹی کے مطلب کار کھری دی دی بلکول بلاس چکے دماغ کے اندر میرا گھر بھی تو چکے بلکول سب کچھ ختم ہے تو ہم کو گر کبھی ایک سیکرٹی یہا پر فائر سے نا بھائی ہم لوگ مل کے مار دی بھائی اس کو گاڑی میں اڑا دیا بھائی بلکول ایک سیکرٹ ہو چکے بھائی یہ چل رہا یہ بھائی ایک سیکرٹ ان کو بھائی مار نہیں پڑے بھائی مار رہے بھائی یہ بھائی بھائی یہ لگ رہا دگ کے لوگ لگ رہا بھائی میرے لیسٹر بتا رہا کیا یہ لیسٹر کے لوگ ہیں ان انہوں نے میرا بھائی لگتا ہے میرا سارا سسٹم آئی تنگ gps کیا رہے بھائی مطلب یہ میرا کو مار رہی پلان رہے تو دو گھنٹا ہوا بھائی 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 اچھا کام کر لیا بھائی میرا پاس بھائی پوری سیکیریٹی نہیں ہے ایک ایک گاڑ ہے بھائی ساتھ چلا 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 بات بھائی یہ لوگ کم تھی میرا پاس بھائی 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 بچ گیا تو یار فٹا فٹ سے نکلتے آگیا بھائی چلتے ہیں بھائی یار اتنا دور ہے بھائی یہ گاؤ میں آج چکے بھائی ہیلی کوپٹر سے آنا چاہیتا ایک سیکنڈ اور بھی لوگ ہیں بھائی کس کے لوگ ہیں بھائی کیا چل رہا یہ بھائی جو میرے ساتھ میں بیٹ سپ جی گار بھائی وہ بول رہے مطلب جو بھی ہوتے نا بھائی مطلب ایسے کلر ہوتے بھائی وہ تو یہ لوگ ہیں چلو بھائی یہ مار رہے بھائی خطا مطلب میرے پاس بلوٹ پروپ کار تی بھائی آج تو بھائی پک بھائی جاتا مین بھائی چلو یار یہ تو بھائی لوکل لوگ مطلب پتہ بھو سکتا مجھے نہیں بتا بھائی تو یار فٹا فٹسن ایک بار میں چیک کر لوں تر یار ورنہ ایسا نہ ہو کہ میرے کو ڈوبا دے بھائی مطلب یہ سیگرٹی والے نا ٹک نا کر رہے تو چلو یار فٹا فٹسن بھائی گاڑی بیٹھ جاتے یار بھائی بھائی یار یہ کیا رستے میں اور بھی لوگ لظر آ رہے یار کیا چل رہے یار ابھی تو میں نے گاڑی سٹارٹ بھی نہیں کیا بھائی رستہ بلوک انڈ یہ آدمی کون ہے ایک سگن بھائی یہ آدمی کون ہے بھائی اتنا بڑا جینٹ آدمی بھائی یہ کیا ہے بھائی بھائی اس کو میں پوچھتا ہوں کی یار تم کون ہو بھائی تو اچھا تو تم ہو مائیکل میرا نام ایک سر اور میں ٹک دن کل تام کرتا ہو مائیکل تمہارا نام بہت سنائے دگ کو بہت تم نے بھائی اب ٹر بھائی 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 یو بھائی یہ کسی نے نا بھائی آپ پہ اٹیک کروا رہا ہے کوئی اینڈ یہاں پر یہ سادے لوگ ہیں مطلب ان کے پاس کوئی ویسپ ہی نہیں ہے پتہ نہیں سستے مستے کیلر ہے مطلب ایسی گلی میں پھرنے والے لوگ ہیں بڑ یار یہ پنگا لے لیا ہے مطلب بھائی ہمارے یہاں پر دیکھ رہے ہیں نا گائز ایس پی جی والی سگرٹی آ چکی تھی اینڈ بھائی او بھائی ہاں پر گاڑی بلاس اس وصلی어서ج معلومات ایسwaukee آ prophets اینڈ اپکے انسان جانبون طور پانگی اینڈ چوج ڈگلو چوج ڈگلو چوج ڈگلو اینڈ اینڈ گلو بھائی ختم ہے یار بلکلی یار گئے سب ختم ہے یار یہ لوگ بھائی پکا میرے کو ڈگگن کے لگ رہے ہیں مطلب ڈگگن کے یہ بھائی اس نے جو موٹا جینڈ آدمی تھا بھائی وہ بول رہا ہے میرا نم ایکسل ہے بھائی ایکسل کا آدمی بھائی مطلب ڈگگن کا آدمی ایکسل بھائی یہ پتہ نہیں ڈگگن کے آدمی پتہ نہیں کون ایک نیا جینڈ آدمی آ چکا ہے جس کا وہ کام کر رہا ہے بھائی صاحب یار یہ تو ڈگگن کا بھی گیم ختم کرنا پڑے گا بھائی ابھی لیسٹر اور بھائی پس ایس پی جی سیکریٹی آ چکی اب ڈسٹ ڈگگن میرے ہاتھ سے نہیں چھٹنے والا بھائی اب اس کا نا بھائی گیم آور کرنا پڑے گا تو یار ابھی تک آپ ویڈو دیکھ رہے ہیں تو پلیس لائک کرو اور سبسکرائب کرو اور کمنڈ میں بتاؤ یار ویڈو کیسے لگ رہے ہیں اور ابھی ہم کو ڈگگن کا گیم ختم کرنا چاہیے کہ نہیں بھائی میرے کو بتاؤ ایک پلین بتاؤ آپ لوگ کمنڈ سیکشن پہ کہ ہم لوگ اس کا پلین کیسے اس کا گیم کیسے بجائے کیونکہ ڈگگن کے انفرمیشن ہم لوگ ساری ہیک کر کے نکالنے والے تو آپ کمنڈ میں میرے کو بتاؤ اگر آپ کے پاس بھی ایک بڑیا پلین ہو اگر آپ کے پاس نہیں ہوتے تو میں ڈگگن سے مطلب سوری لیسٹر سے پوچھ لوں گا ابھی نہ یار ابھی یار ہمارا ایک بھی ایس پی جی سیکرٹی والا نہیں مرہا ایک بھی ایک بھی سیکرٹی والا نہیں مرہا تو یار یہ تو بہت اچھی بات ہے مطلب میں نے جو سودہ کیا ہے ایک لاکھ ڈالر دینے کا وہ فائدے مند ہوئے گا مطلب ایک بھی سیکرٹی میرا نہیں مرہا ہے کیونکہ ان کے پاس سارے ہائی لیول اپگریڈڈ ایکپیویمنٹس ہے جو کی وار میں یوز کیے جاتے ہیں یو ایس آر بی انڈیان آر بی گائز تو یار یہ بلاس بات ہے ابھی ان کا ہی natomiast چھوڑھی کر nesse میں بیچنے واہا ہو ابھی یہ helicopter ہی جائیں گا ڈاب میرے 50,000 یا 40,000 ڈالر میں تو جائیں گا کیونکہ 50、000 یا ایک لاکھ مرن چلے جائے گا بجھے نہیں پدا بڈ بائیち بھائی ہم لوگ اس کو بیچ کے بائیے اسی کا پیسہ بائی سب کچھ سکٹو نہیں باہ لے تو یار میں نے صحیح کیا ان کا helicopter لے کیا preach لگرہے نا ڈگگن کو لوٹنا پڑے گا بھائی ابھی ڈگگن تیرا کیم ختم ہونے والا ہے اور فٹا فٹ سے نا بھائی میں ہیلیکاپٹر چلا لیتا ہوں اور ابھی فرینکلنگ گھر پہ جانا پڑے گا ابھی تو میرے پاس گھر بھی نہیں ہے اور ابھی میرے پاس کوئی پیسہ بھی نہیں ہے ابھی پہلی میری پہلی والی سیکریٹی بھائی ڈسٹروی ہو چکی مطلب بھائی بلاس کر دیا گھر کے اوپر مسائل لانچ کر دیا تو ابھی نا فٹا فٹ سے میں نکلتا ہوں اور بھائی فرینکلن تیرے گھر پہ میں آ رہا ہوں مطلب میرے ساتھ میں ہی ہو ابھی فرینکلن کو ابھی پتہ نہیں ہے اور فرینکلن اور جو مایکل جو مطلب ہماری جو فائیملی نا ڈی می جی می اینڈ ایمینڈا اور ریسی وہ تینوں یہ گھر پر ہیں اور ابھی ایس پی جی سیکریٹی کو میں نے بولا ہی کہ ابھی تک کل کے لیے یا آج کے لیے تم نا فرینکلن کے گھر پر آج پیٹرولنگ کرو مطلب گارڈنگ کرو اور تب تک جب ہمارا ہم لوگ گھر ریپیئر نہیں کرنا دیتے مطلب جب تک ہمارا گھر ریپیئر نہیں ہو تب تک گائز اس کو بلا لیں گے ٹھیک ہے نا گائز تو یار آپ کو ملتے ہیں نئے ویڈیو میں لائک کر دینا سبسکرائب کر دینا بائی بائی تھینکس فوروچ